دوستو لسن کے ذریعے آج میں آپ کو اپنے چینل پر ایک بہت زبردست وظیفہ بدانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو آنکھیں بند کر کے پڑھا جاتا ہے پڑھنے کے بعد سامنے لسن رکھا جاتا ہے اس لسن پر پڑھیں تو سب سے پہلے تو اس انسان کا تصور اپنے آنکھوں میں آپ نے لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ نے پھونگ مار دینی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل ہی آسان عمل ہے اور پھر اس لسن کے جوے کو آپ نے آگ میں جلا دینا ہے تو جیسے ہی لسن کا جو جوہاں یہ آگ میں جلے گا تو کوئی بھی آپ کے رشتے دار ہوئے یا کوئی بھی انسان ہو جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان کو انسان بھول جائے گا صرف اور صرف یاد رہیں گے تو صرف اور صرف آپ ہی یاد رہیں گے شدید محبت کے لئے دوستو یہ بڑا ہی خاص عمل ہے تو جیسے جیسے اس کو دوستو جلایا جاتا ہے اس کو جلانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے وہ آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں میں دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی اس کے مطابق آپ کو اس کو جلانا ہے یہ بالکل آئیسہ آئیسہ جلنا چاہیے سوری طور پر آپ نے اس کو نہیں جلانا ایک دم سے جلائیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا پہلے وقتوں میں دوستو لکڑیاں جلائی جاتی تھی بٹی وغیرہ جلائی جاتی تھی اور پھر اس کے اندر اس کو جلائی جاتا تھا تو اس کو آئیسہ آئیسہ جیسے جیسے گرمائش موشتی ہے آئیسہ آئیسہ جب یہ جلتا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو آپ کی آنکھوں سے نظر آتا ہے تو وہ انسان دوستو کسی اور کی نہیں مانے گا مانے گا تو صرف آپ کی مانے گا یہی اس عمل کی عملیات میں سے ایک عمل ہونے کی جو نشانی ہے جہاں پر یہ عمل اثر نہ کر رہا ہو وہاں پر اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا صرف آپ نے جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے مطابق عمل کرنا ہے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو کو سبسکرائب کر لیں اور جو دوسر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو بورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بالکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس وظیفے کی جانے ہیں تو دوستو آپ نے ایک لیسن لے لینا ہے اور اس کا جوہ اتار لینا ہے اور اس کے جوے کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے وظیفہ جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس کو آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے تو اس نے آپ کو بلکل چولے پر ہلکی آنچ پر رکھ کر جلانا ہے اس کو تیز بلکل بھی نہیں جلایا چاہتا اس کو دوستو ہلکی آنچ ہلکی آگ کے اوپر رکھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہوگا ہلکی آنچ رکھ دینی ہے تیز آنچ میں جلائیں گے تو پھر آپ کو وہ فائدہ بلکل بھی نہیں ہوگا تو دوستو یہ آہستہ آہستہ جلے گا تو اس کو جو آہستہ آہستہ آگ کی گرمائش ملے گی تو ہلکی ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو جلانا ہے تیز آنچ رکھ کر آپ اس کو جلائیں گے تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے ہلکی آنچ پر جلائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ سیاہ ہوگا یا قدم سے یہ سیاہ بلکل بھی نہیں ہوگا یہ تقریباً دو سے ڈائی منٹ میں جل جاتا ہے اس کو جتنا بھی جلنا ہو اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں یہ آہستہ آہستہ جلے گا اور آہستہ آہستہ سے یہ جو کالا ہوگا تو یہی اس کے عمل کی صحیح ہونے کی نشانی ہے تو دوستو اس طرح سے اس کو جلائے جاتا ہے اور اب آپ کو وظیفہ جو ہے وہ اسکرین پر نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا تو یہ وظیفہ دوستو آپ کو اسکرین پر نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اس کو آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو بلکل مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے محبوب کا جو چہرہ ہے وہ سامنے لا کر آپ نے تین دفعہ اس وظیفے کو پڑھ دینا ہے اور لیسن کو ایک جوے کو اس کے آپ نے چولے پر ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے اور جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اسی طریقے سے اس کو آگ میں رکھا جاتا ہے تو جیسے 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 وہ جو جواہ ہے لسن کا وہ جلتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے تو اس کا دوستو جو اثر ہے وہ آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نام پاکی میں اس عمل کو بہنیں ہرگز مت کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا باوضو ہو کر اس عمل کو کریں تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی قید بلکل بھی نہیں ہے اور کسی کو بتا کر ایسے عملیات نہ کیا گرے ہاں بعد میں فائدہ ہو جائے تو آپ پھر ضرور بتائیں یہ نیا فائدہ ہوتا ہے تو آپ اگر کومنٹس میں بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا ہاں اگر کوئی آتا ہے تو کسی جاننے والے کو اگر انسان بتاتا ہے کہ میں نے اس طرح سے یہ عمل کیا فائدہ ہو تو پھر بتاتے ہیں ہاں وہ چیز نہیں رہتی ہاں ویسے کسی کو اس عمل کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے تو دوستو جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے آپ نے اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے اور یہ کسی کو نہ بتائیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے جو طریقہ میں بتاتا ہوں آپ اس کو پوری طرح سے فالو کیا کریں اگر آپ اس کو پوری طرح سے فالو کریں گے تو آپ کو میں انشاءاللہ گارانٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی کیونکہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو طریقہ کار آپ نے میں نے کو بتایا کیا آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کیا تھا پھر یہاں تو پھر ہنسنے لگ جاتے ہیں یہاں پھر خاموش ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جھوڑ بھو رہے ہیں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا جس کو بھی شکایت ہوتی ہے جب اس کو پوچھا جاتا ہے تو آگے سے ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کے اس عمل کو نہیں کیا تو دوستو پھر آپ کو کیسے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو جیسے اجازت کا میں نے طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے آپ نے اجازت لے کر اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس عمل میں بہت کامیابی ملے گی کیونکہ یہ بہت ہی زبردست اور پاور والا طاقتور طویز ہے جس جس نے بھی کیا ہے اس نے اس کا پوزیٹیو ہی ریسپونس دیا ہے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں مجھے اب دے اجازت دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نکے پاندھ وعلیکم